بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت ششم کے عزیز دلوہ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹا اردو کی کتاب کے ساتھ ایک دفعہ پھر نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں الحمدللہ آج ہم مقات دعوم سبق کا آن لائن آٹھوہ سبق پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے ترقی کا راز سبق کا عنوان ہے ترقی کا راز صفحہ نمبر 86 صفحہ نمبر 86 پر سبق ترقی کا راز ملائزہ فرمائیے شہباش جی بیٹا سبق ترقی کا راز اس وقت آپ کے سامنے ہیں اب بھی بیٹا اپنی کتاب سامنے رکھئے شمبرش بیٹا کتاب سامنے رکھئے اور سبق ترقی کا راز صفحہ نمبر 86 دیکھئے بیٹا دراصل یہ سبق سائنسی آلات کے بارے میں ہے اور ان آلات کے افادے کے بارے میں ہیں کہ ہم کس طرح سائنس کے ذریعے سے خوب ترقی کر سکتے ہیں اور سائنس کے ذریعے سے ہم مختلف مشینیں اور مختلف آلات بنا کر ہم ان سے دھیر سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو ملائزہ فرمائیے میں سبق پڑھنے جا رہا ہوں کتاب اس وقت آپ کے سامنے ہونی چاہیے بسم اللہ پڑھ لیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس روم میں استاد داخل ہوئے تو سب نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا جیسا کہ آپ طلبہ بھی ماشاءاللہ جب استاد صاحب کلاس میں آتے ہیں تو آپ طلبہ ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں احتراماً ٹھیک ہے اور استاد صاحب جب تک بیٹنے کے لیے نہ کہیں آپ تب تک کھڑے رہتے ہیں تو اسی طرح کلاس روم میں جب استاد صاحب داخل ہوئے تو تمام طلبہ نے ان کا استقبال کیا سلام دعا کے بعد انہوں نے تمہید باندھتے ہوئے بتایا کہ آج وہ کلاس کو پاکستان کی ذریعی ترقی کا راز بتائیں گے کہ پاکستان کس طرح ذراعت میں ترقی کر رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے وہ یہ بات آج طلبہ کے گوش گزار کریں گے تمام بچے ان کی جانب متوجہ ہو گئے انہوں نے پوری کلاس پر بھرپور نظر ڈالی بھرپور نظر ڈالی یعنی خوب غور سے ہر ایک کو دکھا جب اتمنان ہو گیا کہ سب ان کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں تو انہوں نے کہنا شروع کیا پیارے بچوں کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کا انحسار اس کی ذراعت اور سنات سے وابستہ ہے کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کا انحسار کس چیز پر ہے ذراعت اور سنات سے پر ٹھیک ہے انحسار کسے کہتے ہیں بیٹا انحسار انحسار کہتے ہیں داروں مدار کو داروں مدار یعنی کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کس پر منحسر ہے وہ ذراعت پر ہے اور اسی طرح سنات پر ہے اگر کوئی بھی ملک ذراعت میں بہتر ہے اور اسی طرح اس کی انڈسٹری بہتر ہے تو وہ ملک ترقی آفتہ ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے ذراعت اور سنات انسانی زندگی کے دو ایسے شعبے ہیں جن کی بدولت زندگی کا نظام قائم ہے جن کی بدولت یعنی جن کی وجہ سے زندگی کا نظام قائم ہے پاکستان بھی دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جو ذراعی اور سناتی اعتبار سے ترقی کی راہ پر گامزن ہیں گامزن ہیں یعنی چل رہے ہیں گامزن کہتے ہیں چلنے والے کو ٹھیک ہے بنیادی طور پر ہمارا ملک ایک ذراعی ملک ہے جو اپنی فشلوں پھلوں اور سبزیوں کو حوالے سے دنیا کے اہم ذری ملکوں میں شمار ہوتا ہے یہ جو کو ہے یہ دراصل غلط ہے ٹھیک ہے مسپرنٹ ہے یہ کے ہے لفظ آپ بھی درست کر لیجئے ٹھیک ہے بیٹا جو اپنی فشلوں پھلوں اور سبزیوں کے حوالے سے دنیا کے اہم ذریعی ملکوں میں شمار ہوتا ہے قدیم زمانے میں دوسرے پیغراف کی جانب پڑھتے ہیں قدیم زمانے میں یعنی پرانے زمانے میں قدیم کہتے ہیں پرانے کو اور اس کی زد ہے جدید ٹھیک ہے بیٹا قدیم زمانے میں دوسرے ملکوں کی طرح ہمارے ہاں بھی زراد کے پرانے طریقے رائج تھے یعنی پرانے طریقوں کا رواج تھا اس طرح وقت اور محنت کا زیادہ ہوتا تھا محنت بھی زیادہ ہوتی تھی اور وقت بھی زیادہ ہوتا تھا اور فصلوں کا میار و مقدار بھی تسلی بخش نہ تھی یعنی جو فصلیں ہوتی تھیں ان کا میار کچھ بہت زیادہ اچھا نہیں تھا دن بہ دن بدلتے ہوئے حالات اور سائنسی ترقی کی بدولت ذرعی دنیا میں ایک انقلاب آیا جس کی وجہ سے کم وقت اور تھوڑی محنت سے زیادہ پیداوار کا تصور سامنے آیا پیداواری اجناس میں خاصی ترقی دیکھنے میں آئی پیداواری اجناس اجناس جنس کی جمع ہے اجناس کس کی جمع ہے جنس یعنی پیداواری چیزیں وہ چیزیں جن کا تعلق زمین کی پیداوار سے تھا ان کی ترقی میں ان میں کافی ترقی آئی نت نئے آلات یعنی نئے نئے آلات جدید طریقوں بیجوں کھادوں اور جراسیم کش عدویات کے ذریعے زراد کے شعبے نے ایک نیا انداز اختیار کیا یہ لفظ کیا ہے بیٹا جراسیم کش بہت سے لوگ اسے جراسیم کش پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے جراسیم کش یعنی جراسیم کو مارنے والی عدویات عدویات دوا کی جمع ہے اس طرح سائنسی ترقی کے تفیل سائنسی ترقی کے تفیل تفیل کسے کہتے ہیں بیٹا تفیل کہتے ہیں وجہ کو سائنسی ترقی کی وجہ سے یا سائنسی ترقی کے سبب اسی طرح سائنسی ترقی کے تفیل پانی کی عدم دستیابی کا مسئلہ بھی کافی حد تک حل ہو گیا عدم دستیابی یعنی غیر موجود ہونا عدم دستیابی یعنی کہ دستیاب نہ ہونا مثلا ابتداء میں کسان صرف بارش کے پانی پر انحصار کرتے تھے لیکن آج نہری نظام اور ٹیوب ویل کی وجہ سے پانی کی عدم دستیابی مسئلہ نہیں رہی آپ جانتے ہیں بیٹا کہ گاؤں دیہاتوں میں کیا کرتے ہیں لوگ دریا سے نہریں نکال کے لے آتے ہیں ان نہروں میں پورا دن پانی آتا رہتا ہے اور اس طرح فصلوں کو پانی پہنچتا رہتا ہے اسی طرح ٹیوب ویل بھی آپ جانتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہات میں کہیں کہیں پر لوگ چھوٹے چھوٹے موٹرز کے ذریعے نہروں سے یا دریاوں سے پانی کھیجتے ہیں اور اپنی فصلوں کو سینچتے ہیں سیراب کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح فصل میں بروقت پانی پہنچنے کی وجہ سے اچھی فصل ہوتی ہے ٹھیک ہے اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں صفحہ نمبر ستاسی استاد نے تفصیل سے یہ باتیں بچوں کو بتائیں تو انہوں نے اسرار کیا کہ ہمیں کسی ذریع فارم کی سیر کرائی جائے استاد نے ہیڈ ماسٹر سے اجازت لی اور قریبی ذریع فارم کے منیجر کو موبائل سے فون کیا انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم آپ کے ذریع فارم کے مطالعاتی دورہ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کے ذریع فارم کے یہ جو کے لفظ ہے بیٹا یہ بھی دراصل مسپرنٹ ہے یہ کا ہے ہم آپ کے ذریع فارم کا مطالعاتی دورہ کرنا چاہتے ہیں مطالعاتی دورہ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں ذریف فارم میں کام کس طرح ہوتا ہے ذریف فارم کے منیجر نے بخوشی اجازت دے دی اور ذریف فارم کی سیر کے لیے ایک تاریخ مقرر کی گئی مقررہ دن چھٹی جماعت کے طلبہ اپنے استاد کی رہنمائی میں ذریف فارم دیکھنے روانہ ہوئے ایک گھنٹے کے سفر کے بعد طلبہ فارم کے دروازے پر تھے ذریف فارم کے دروازے پر منیجر اور ان کی ٹیم نے بچوں کو خوش آمدیت کہا اور انہیں فارم کے اندر لے گئے یعنی انہوں نے دروازے پر آ کر استاد اور طلبہ کا استقبال کیا منیجر نے کئی منٹ تک بچوں کو فارم میں اگنے والی فصلوں پھلوں اور سبزیوں سے آگاہ کیا انہوں نے بچوں کو ذریع آلات کے موڈل بھی دکھائے جو مختلف فصلوں کی بہائی سے لے کر ان کی کاش سے لے کر کٹائی تک کے مراحل میں معاون ثابت ہوتے ہیں معاون کسے کہتے ہیں بیٹا معاون کہتے ہیں مددگار کو معاون کسے کہتے ہیں مددگار کو معاون ثابت ہوتے ہیں یعنی کہ جو مدد کرتے ہیں کاشت بہترین بنانے میں فصل کو بہترین بنانے میں مدد دیتے ہیں بھوائی سے لے کر کٹائی تک بھوائی آپ جانتے ہیں بیٹا کسے کہتے ہیں بھوائی کہتے ہیں فصل کے اندر بیج بونا آپ جانتے ہیں کوئی بھی فصل خود سے نہیں اگدی بلکہ بیج ڈالا جاتا ہے یہ جو زمین کے اندر بیج کا ڈالنا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بیج بونا اسے کہتے ہیں بھوائی اور کٹائی تو آپ جانتے ہیں جب فصل مکمل ہو جائے تو اسے کٹ لیا جاتا ہے اور اس کو کٹائی کہا جاتا ہے منیجر نے جدید ذریعی اصولوں کی وضاحت نہایت آسان اور تچس انداز میں کی اس تعارفی نشست کے بعد دو رہنماؤں کی نگرانی میں طلبہ کو فارم میں بھیجا گیا انہوں نے بچوں کو دکھایا کہ ٹریکٹر زمین میں کس طرح حل چلا رہے ہیں اور بوائی کر رہے ہیں یعنی بیج بو رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ بچوں کو پرانے طریقے کار سے بھی آگاہ کرتے رہے کہ جب کسانوں کو ٹریکٹر میسر نہیں تھا تو وہ بیلوں کی جوڑی کی مدد سے خود حل چلایا کرتے تھے آپ جانتے ہیں بٹا کہ پرانے زمانے میں بلکہ ابھی ماضی قریب میں بھی اور ابھی پاکستان کے کچھ حصوں میں کسان بیج بونے کے لیے اور اسی طرح حل چلانے کے لیے بیلوں کا استعمال کرتے ہیں دراصل بیل ایک طاقتور جانور ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت رکھی ہے یہ اپنی طاقت کے بل پر اس وزنی حل کو کھیج سکتا ہے اور زمین میں دور تک جا سکتا ہے اسی لیے کسان کیا کرتے ہیں کہ وہ بیل کا استعمال حل چلانے کے لیے کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ حل چلانے کے لیے بیلوں کے پیچھے ایک وزنی لوہا باندھا جاتا ہے اور اس کا عام طور پر کھیجنا ممکن نہیں ہوتا ہے اگر کسی انسان کے لیے یہ کام اکیلے تنہ تنہا کرنا ہو تو بہت مشکل کام ہے لیکن بیلوں کے ذریعے سے حل چلایا جاتا ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا لیکن اب مہینوں کا کام دنوں میں کرتے ہیں یعنی کہ جس طرح بیلوں کے ذریعے سے حل چلانے میں کئی کئی دن لگ جاتے تھے اب وہ سارا کام ایک دن میں یا آدھے دن میں فوری طور پر ہو جایا کرتا ہے ایک طرف ہارویسٹر مشین گندم کی فصل کارٹن کے ساتھ ساتھ دانے الہائدہ کرنے میں مصروف تھی یہ کارٹن یہ لفظ بھی مسپرنٹ ہے یہ دراصل کارٹنے ہیں یہ لفظ کیا ہے کارٹنے گندم کی فصل کارٹنے کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اسے بھی درست کر لیجئے بیٹا میں یہاں بھی واضح کر دیتا ہوں کارٹنے ٹھیک ہے بیٹا ایک طرف ہارویسٹر مشین میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ ہارویسٹر مشین کیا ہوتی ہے دراصل ہارویسٹر مشین وہ ہوتی ہے جو چند منٹوں یا گھنٹوں میں ہی پوری فصل کو کارٹ لیتی ہے اور نہ صرف کارٹ لیتی ہیں بلکہ اس کے ذریعے آٹومیٹک طریقے پر دانے بھی الگ ہو جایا کرتے ہیں اور نہ صرف الگ ہوتے ہیں بلکہ ایک طرف جمع بھی ہو جاتے ہیں ایک آدمی نے بچوں کو اس مشین کی افادیت سے یعنی اس کے فوائد سے آگاہ کرتے ہوئے اس کے کام کرنے کی تمام مراحل سے مطارف کرایا ٹھیک ہے بچے ان کی باتیں سن کر حیران دے گئے کہ یہ مشین کس طرح سینکڑوں آدمیوں کا کام کر رہی ہے بچوں نے ٹیوب ویل کے ذریعے فصلوں کو سراب کرنے کے عمل کی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا بچوں نے ٹیوب ویل کے ذریعے فصلوں کو سراب کرنے کے عمل کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا سراب کرنا کسے کہتے ہیں بیٹا سراب کرنا کہتے ہیں پانی پلانا یا پانی بہن جانا ٹھیک ہے جب فصلوں کو پانی دیا جاتا ہے سینچا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں سراب کرنا اس طرح بچوں کو ایک کھیت میں ایسی سبزیاں دکھائیں گئیں جن کا موسم گزر چکڑا تھا بچے ان سبزیوں کو دیکھ کر ششدر رہ گئے ان سبزیوں کو دیکھ کر ششدر رہ گئے ششدر رہ گئے یعنی کہ حیران رہ گئے یہ ہے ششدر رہ جانا یعنی کہ حیران رہ جانا ششدر ہونا حیران ہونا ٹھیک ہے بٹا انہیں معلوم ہوا کہ کیمیائی خاد پانی کی فراہمی درجہ حرارت کے کنٹرول اور سائنسی آلات کے استعمال کی بدولت اب ہر موسم میں ہر سبزی کو اگایا جا سکتا ہے بچے نتنے آلات یعنی نئے آلات نئی نئی مشینوں اور جدید طریقہ کار کو دیکھ کر محضوظ ہوئے یعنی کہ کافی خوش ہوئے فراہم میں زراعت کاروں کے درمیان خاصی دیر رہ کر انہوں نے انسانوں کی جگہ مشینوں کو کام کرتے دکھا اور ان کے طریقوں سے آگاہی حاصل کی وہ اتنے خوش تھے کہ انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا اب وہ تھک چکے تھے لہٰذا واپسی کا پروگرام بنایا منیجر نے بچوں کو کھانے کے لیے لنچ باکس دیئے مزیدار کھانا کھانے کے بعد وہ خوشی خوشی گھر واپس آگئے اس طرح بیٹر آپ نے آج کا سبق ملائزہ فرمایا آپ نے اندازہ لگایا بیٹر کہ کس طرح ہم چھوٹی چھوٹی مشینوں کے استعمال سے نہ صرف اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں بلکہ ہم ان سے کئی فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں اپنی فصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنے ملک کو خوب ترقی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹر آج کا سبق آپ نے ملائزہ فرمایا بیٹر آپ آج کا کام بھی نوٹ فرما لیجئے آج کا کام ہے آپ سبق ترقی کا راز کے عنوان پر مشتمل یا خوبصورت سر ورک اپنی کاپی میں بنا لیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مشک کی جانب بڑھیں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ